موسیقی اسلام علیکم پروگرام فیصلہ آپ کا میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان اس پروگرام کی انکر پرسن آسمان شیرازی نیجی مصرفیت کے بنا پر آج کا یہ پروگرام نہیں کر پا رہی ہیں لہذا سمیداری اس وقت مجھے یہ سوپی گئی اور آج کے اس پروگرام میں جو اوور دو ویکنڈ ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسلام آباد سے سامنے آئیں کیو بلوک سے وزارت خزانہ اور وہ بڑی ہیڈ لائنز جو ہیں آئیں اس کے اوپر جو ہے ایڈیٹوریل وغیرہ بھی لکھے گئے کہ پی ٹی آئی کا جو پہلا مالی سال تھا موجودہ حکومت کا پہلا مالی سال میں بات کر رہا ہوں مالی سال دوہزار اٹھارہ انیس جس کی کارکردیگی کی بنا پر آگے کے جو ایشیوز اور پروبلمز تھے آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا آپ کو یاد ہے کہ بجٹ سے پہلے ہم نے یہ پروگرام فائنل کیا اور جو آداد و شمار اس وقت پیش کیے گئے تھے جو پرویجنل فگرز پیش کی گئی تھیں آئی ایم ایف کو بدقسمتی سے حسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں اور آگے آکے جو حقیقتا جو فائنل نمبر سامنے آئے ہیں جو کنسولیڈیٹڈ رپورٹ آئی ہے اس میں اور ان آداد و شمار میں زمین آسمان کا فرق سامنے آیا بڑا بنیادی فرق جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ سامنے آیا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا پروڈیکشنز تھی کیا کارکردگی تھی کیا تخمینہ تھا وزارت خزانہ کا وہاں موجود لوگوں کا کہ اتنا بڑا ہم فرق نمائیہ دیکھ رہے ہیں اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک وقت جو کہ پہلے جس کو آنا تھا ڈیسیمبر میں سولہ تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے اور اب کچھ باتیں یہ بھی کی جاری ہیں کہ شاید مینی بجٹ بھی ایک آنے والا ہے کیونکہ حالات سمبھلے نہیں ہیں میں جس چیز کی بات کر رہا تھا سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعریف کراتے چلوں کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زفر صوبانی صاحب پریوٹائزیشن کمیشن بہت شکریہ زفر صاحب میں جوائن کرنے کا اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشواق حسن خان مہر معاشیات اور ساوک مشیر خزانہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشواق صاحب آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آپ نے ہم سے ہمیں جوائن کیا اور ان کے ساتھ ڈاکٹر اشواق صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں جو پچھلے مالی سال کے جو آداد و شمار جن کے اوپر جو ہے اس حکومت نے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پاکیج لیا تھا اس وقت جو آداد و شمار پیش کیے گئے تھے آئی ایم ایف کو بتائے گئے تھے جو پروجیکشنز تھیں زمین آسمان کا فرق اس میں ثابت ہوا ہے سب سے پہلے اگر بات کریں پرائمری ڈیفیسٹ کی تو حکومت اسے 1.8 پرشنٹ کہہ رہی تھی اور اس وقت بھی ڈاکٹر حفیظ پاشا سمیت آپ اور بہت سے انڈیپنڈنڈ ایکانومیز جو ہیں ان کی نظر میں یہ کسی بھی صورت ڈھائی تین پرشنٹ سے کم نہیں تھا ڈھائی تین پرشنٹ آف جی ڈی پی ناو یہ جو ریالائز ہوا 3.6 پرشنٹ آف جی ڈی پی سب سے پہلی یہ چیز اور واضح ہے کہ اسی پرائمری ڈیفیسٹ کو آئی ایم ایف نے 0.6 پرشنٹ تک ریڈیوز کرنے کے لیے پورا کا پورا بجٹ منایا تھا اس کے بعد بجٹ خسارے کا جو نمبر ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ 7.2 پرشنٹ آف جی ڈی پی رہے گا وہ بھی آگے نکل چکا ہے 8.9 پرشنٹ آف جی ڈی پی اس میں بھی تقریباً ایک اشاریہ سات فیصد کا فرق ہے کرنٹ ایکسپنڈیچر کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ بھی حکومت کی جو پروجیکشنز ہیں وہ پندرہ سو عرب روپے کا فرق اس میں سامنے آیا ساتھی ساتھ انٹرنسٹ پیمنٹس جو ہیں سود کی جو ادائی کی حکومت نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ڈوج کھا گئی چار سو عرب روپے جو ہے وہ بھی زیادہ جو ہے پچھلے مالی سال میں دی اور جو فیڈل اور پروینشل گورمنٹ کا ٹیکس کلیکشن تھا وہ بھی تقریباً اکتالیس عرب سے شوٹ رہا سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ کس حد تک یہ تشویشناک صورتحال ہے کہ بجٹ سے ایک آت مہینے پہلے جب یہ پروگرام فائنل ہو رہا تھا اور اس کے بعد مطلب کیا یہاں پہ ایک سوالیاں نشان ہے کیوں بلوک کی کار کردگی پہ جی بلکل مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کیونکہ میں نے بہت عرصہ گزارا ہے وہاں پر یہ واقعی حیرت انگیز چیز ہے کہ پورے وزارت خزانہ کو پتہ نہیں چلا حالانکہ دس جون یا گیارہ جون کو بجٹ پیش کیا گیا تھا اور اگر آپ بجٹ کے ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو اس میں جو نمبر دیئے گئے تھے اور اس کے دس بیس دن کے بعد تقریباً دو ہفتے کے بعد دو سے تین ہفتے میں اتنا ڈراسٹک اس میں فرق پڑ جانا تو یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ وزارت خزانہ میں جو مین پاور ہیں جس کی ضرورت ہے وہ وہاں پر ان میں کمی ہے بہت زیادہ اور کٹاسٹی کا سب سے بہت بڑا ایک کنسٹینٹ نظر آ رہا ہے یہ وزارت خزانہ اس کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ دل ہوتا ہے پاکستان کا پاکستان کے فینانسز کا اور بیسٹ آف دی بیسٹ یہاں ہوا کرتے تھے تو اگر بیسٹ آف دی بیسٹ کا یہ عالم ہے تو اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ باقی وزارت میں کس طرح کے افسران ہوں گے تو یہ بہت میرے لئے تکلیف دے چیز ہے یہ میں کہتے ہیں وہ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے مجھے جو میری اطلاع کے مطابق اتنا اس جو فرق پڑا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب بجٹ پیش ہو گیا تو اڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فینانس ہیں انہوں نے اپنے فینانس سیکرٹری سے کہا کہ بھئی جتنے بھی سپلیمنٹری گرانٹس ہیں آپ سب کی اپروول دے دیں سب کو ریلیز کر دیں آپ پیسے وہاں پر فینانس سیکرٹری کا کام ہے کیونکہ ہی اس دی پرنسپل اکانٹنگ آفیسر اس کو وہاں پر اسٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ نئی سر بجٹ ہم نے اورڑی پارلیمنٹر پیش کر دیا ہے بجٹ کے ڈاکومنٹ ریلیز ہو گئے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک سیکرٹری فائننس تو اڑا چکے تھے نا جب یہ نگوشیٹ ہو رہا تھا ایک سیکرٹری فائننس تو ان کو اٹھا دیا گیا تھا تو کیا ایسے میں حمد تھی پھر کسی اور کی ابھی کس کی ذمہ داری آئے گی کس کے گریبان کو پکڑا جائے گا وزارت خزانہ میں اتنی بڑے سیلی پہ جس کے ہونے پہ سیکرٹری is the responsible man تو اس کو یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اور یہیں پر ایک افسر کی اپنی جو ایک capability ہے وہ یہیں سے پہشان میں آتا ہے کہ وہ واقعی ایک قابل افسر ہے یا دبنگ افسر ہے یا ایسے ہی ہے کہ ہر حالت میں اپنے آپ کو مول لیتا ہے یا مول کر لیتا ہے تو دیکھیں بدنامی کس کی ہو رہی ہے پاکستان کی ہو رہی ہے وزارت خزانہ کی ہو رہی ہے تو جو اس کا principal accounting officer ہے اس کے اوپر یہ اس چیزیں reflect ہوتی ہیں ڈاکٹر آئیشہ یہ جو اتنا بڑا slippage ہوا اسے خود IMF کس طرح سے دیکھے گا یہ جو پوری کی پوری 3.6% آپ کا primary deficit اس کو 0.6% تک ہم کو محدود کرنا ہے یہ کتنا بڑا slippage ہے اس سمیت اور آداد و شمار اور fund جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھے گا کہ عمران صاحب جیسے آپ نے اور ڈاکٹر اشفاق نے کہا یہ unprecedented ہے جو ہوا ہے یعنی 20 دن کے اندر اتنا بڑا 7.2 deficit سے آپ اس کو 8.9 دکھائیں اور وہ اس کے basis پہ آپ IMF کے پروگرام کو sign کریں تین چیزیں ہیں ایک تو total lack of capacity good capacity finance ministry میں q block میں دوسرا government کی bad governance آپ کو اتنا جو آپ کا budget چلا رہا ہے اس ministry میں آپ کو اتنی جدی رد و بدل اتنا casually لینا چاہیے کہ جمبرزی آئے اٹھا کے چھوڑ لوگوں کو نکال دیا جب جس طرح کے لوگوں کو چاہے لے آئے ایک تو یہ دوسری problem تیسری IMF کی طرف سے بھی دیکھیں جب پروگرام sign ہو رہا تھا اور ظاہر ہے data تو شیئر کیا گیا تھا ان سے تو IMF کو بھی شاید اس وقت اندازہ نہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اور کیا ہو رہا تھا اس لیے اس طرح کا یہ sign کیا گیا اب رہی بات یہ کہ دیکھیں کوئی بھی performance indicator تو میٹ ہو نہیں پائے گا اتنا بڑا gap ہے چاہے وہ revenue collection کا لے لیں آپ وہ primary surplus کا لے لیں آپ کی جو باقی چیزیں ہیں fiscal site پہ آپ اس کو دیکھ لیجئے یہ تو totally out ہو گئی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ IMF کو بلانے کا مقصد یہی ہے اس وقت اتنی جلدی ہم بھی مل رہے ہیں ان سے national assembly کی standing committee on finance will be meeting them as well کہ یہ کیا اب اس طرح کس طرح in any case وہ IMF کا program جو sign کیا تھا ان targets اور ان numbers کے ساتھ بھی وہ realistic نہیں تھا ہم پہلی مل رہے ہیں ہم پہلی مل رہے ہیں اس team کو بلایا جا رہا ہے یا وہ خود آ رہے ہیں دیکھیں میرے تو خیال سے جو سننے میں آ رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے ہم سترہ کو ہم ملیں گے تو شاید اور پیٹا بریفنگ ہوگی سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انہیں بلایا گیا ہے because دیکھیں آپ کے numbers اتنے out ہو گئے ہیں اب تو program جیسے کہنا foundation ہی ہل گیا ہے نا جو baseline تھی وہ ہی اتنی زیادہ بدل گئی ہے تو آپ آگے program تین سال اس کے basis پہ کیا چلائیں گے it has become absolutely absurd پہلے تو totally unrealistic ہم کہتے تھے اب تو میں کہتے ہوں absolutely absurd جو آپ اس وقت جو وہ ہے obviously یا تو آپ IMF سے بات کریں چونکہ آپ کو کرنا چاہیے اور اگر آپ mini budget کی اس میں کوشش کرتے تو آپ ایک اور بڑی غلطی کریں گے دیکھیں ان اعداب کو آپ meet نہیں کر سکتے the sooner you realize the sooner IMF realizes the better it is یہ اعداب ہم meet نہیں کر پائیں گے mini budget totally غلط ہوگا آپ کو IMF کے ساتھ بیٹھ کے اب اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے سبانی صاحب بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھنا ہیں دونوں جو پینلسٹ ہیں اور کی گفتگو سے اندازہ یقینی طور سے آپ کو بھی ہو گیا کہ یہ صورتحال کتنی سنگین ہے اور unprecedented ہے کہ within four or five weeks جو ہیں اتنا زیادہ drastic change آگیا ہمارے ان اعداب میں یا ان performance کے ان تخمینوں میں projections میں اور realize ہیں کچھ اور ہوئی ہیں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا آپ کیا کہیں گے میرا تو خیال ہے کہ بہت disappointment ہو رہی ہے یہ کیونکہ جو اشفاق صاحب نے کہا کہ finance کے جو لوگ ہوتے وہ core لوگ ہوتے ہیں اور کیونکہ میں finance میرا background finance والے basically center forward ہوتے ہیں اگر آپ ہاکی کھیلیں تو center forward ہوتے ہیں جو تمام چیزوں کو برابر match کرتے ہیں تین ہفتے کے اندر how can these figures change in a miles ہوتے ہیں نا out by miles so آپ اتنا آپ نے ہے i think اشفاق صاحب نے کہا کہ i think the fudging نظر آ رہی ہے اس کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا اس سال کے اندر losses تو آ رہے ہیں جس طرح finance میں بھی ہوتے چلیں آپ اور چیزیں کر دو تاکہ اگلے سال کے اندر وہ چیزیں نظر نہیں آئیں مجھے جس طرح سے یہ ہے because ایک logical طریقے سے اگر آپ نے budget پیش کیا اور تین سے چار ہفتے میں جو آپ نے numbers actual numbers آئے how can it be out by miles something is been there کوئی فج ہوا ہے documents آپ نے numbers آ کر میں فج کی ہیں کہ اس سال تو خراب چاہی رہا ہے آپ کا جو خرابی ہیں وہ اس سال کر دو اگلے سال کے اندر ہمارے پاس chance ہوگا کہ اس کے اتنی خرابی نظر نہیں آئے and then again اب جو جو IMF کو جو چیزیں دی گئی وہ اور اب جو actual numbers آئے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے تو جو ہم اس base کی اوپر ہم نے budget بنایا ہے اپنا 2019 ساری چیزیں چلے revenue کا numbers تو تھے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آیا اس کے اندر but باقی چتنی بھی چیزیں ہیں آپ کا interest payment current account expenditure ہے ہر چیز میں out ہے mile ہیں تو وہ اب جو budget بنا ہے جو بہت ویسا ہی tough ہے revenue کا 5.5 trillion expect کرنا from 3.8 is a huge huge thing economy بھی down ہو رہی ہے لیکن باقی چیزیں وہ کس طرح میٹ ہوگی so it is disappointing عمل سے ڈاکٹر اشفاق اب کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ دونوں چیزیں ایک کیا کوئی mini budget آئے گا اور mini budget اگر آئے گا تو ڈاکٹر آئیشہ جو ہیں وہ بلکل اس کے مخالف ہیں where out کیا ہے کس طریقے سے اس صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے کیونکہ revenue site تو آپ کی بلکل budget کا خسارہ ایکچولی یہ ساڑھے گیارہ پرسنٹ اف جو ڈی پی تھا آپ کو حیرت ہو رہے یہ سنکے ساڑھے گیارہ پرسنٹ اف جو ڈی پی ساڑھے گیارہ فیصد اف جو ڈی پی کا لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ گبل نے مارکٹ سے بورو کیا اور اپنے ایکاؤنٹ میں state bank میں پیسے رکھ دیا جس کو ہم کہتے ہیں نی کیش بیلنس تو وہ تقریباً بورو کیا تھا اور وہ گورنمنٹ کے ایکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا تو وہ جب ہم budget deficit calculate کرتے ہیں تو اس میں جو surplus ہوتا ہے یا deficit ہوتا ہے deficit وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا surplus ہے تو وہ پھر اتنا adjust کر دے گا budget deficit کو نیچے کی طرف میں تو تقریباً دھائی پرسنٹ اف جی ڈی پی یہ ٹو پوائنٹ سکس پرسنٹ اف جی ڈی پی تو یہی نمبر ہے ایک ٹویلین جو surplus پڑا ہوا تھا وہاں پر جس کو جب آپ adjust کیا آپ نے 11.5 سے اس پیسے کا تو وہ 8.9 پہ آیا ہے fiscal deficit تو یہ یہ ہے یہ ابھی میں rough اپنا calculate کر رہا تھا رفتر میں تو وہاں سے یہ میں نے دیکھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آپ کا سوال تھا کہ کیا ہوگا آگے چل کر دیکھیں day one سے جتنے بھی لوگ ہیں حفیظ پاشا صاحب ہیں عائشہ ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو professional economist ہیں ان سبوں کا day one سے یہ تھا کہ یہ grossly unrealistic target رکھے گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ میں کوئی مجبوری ہوگی لیکن ہمیں نظر آرہا تھا کہ چلنے والا نہیں ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ پتا چلے گا ہمیں جا کر کوئی ایک quarter کے بعد یہ تو ابھی شروعات نہیں پتا چل گیا کہ یہ تو بالکل off ہو چکے ہیں لہذا منی بجٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور economy کو ہم نے برباد کر دینا ہے suffocate ہو جائے گا گلہ دب جائے گا ہر چیز کر دیں گے ہم ہمیں resetting کرنی ہے آئی ایم ایف کے program کے resetting of the آئی ایم ایف program we have to negotiate on revenue fbr کے revenue کو بھی negotiate کرنا ہے اور بھی باقی اعداف جو ہیں اس کو بھی کرنا ہے کچھ گورنمنٹ کو اپنے اقدامات کرنے ہوں گے جب ہم گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ austerity budget ہے it should be made truly austerity budget by definition یا austerity budget ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ کے چالیس پرسنٹ جو ہیں federal government کے expenditure development expenditure بڑھے ہوئے ہوں اور current expenditure کو 30% بڑھا ہوا ہو تو اس کو کیسے آپ austerity کہیں گے تو گورنمنٹ کو بھی بیٹھ کر اس میں اس کو صحیحی truly austerity budget بنانا cut کرنا پڑے پچھلے بالی سال کے مطابق کے مقابلے میں وہ بھی کرنی پڑے گی current expenditure کو دیکھیں ایک committee بنا دیں وہ دیکھ لیں آپ اپنے budget and brief کو سامنے رکھ لیں اس میں دیکھیں کہ دیر دیر سو پرسنٹ اگر growth کسی چیز میں ہے تو وہ کہاں سے growth بتا رہا ہوں تیہ تالیس سو بلین اگر اکھٹا کر لے اس مالی سال میں ای ویل بی ہیپی ایس پرسن اگر پاکستان اچھا ای ویل بی ایپی ایس پرسن اگر فورٹی تری ہو جائے تو چک ہے فور پوائنٹ تری پیلین آپ کہہ رہے یہ میکسیمم ایسے میں کیا کہتا ہے آپ فسکل رسپونسیبیلیٹی اینڈ ڈیٹ لیمیٹیشن ایٹ دو ہزار پانچ یہ ایٹ جو بنا تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ تو آپ میرے خانہ سے اس کو بری طریقے سے ایکسیڈ کر چکے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ وائلیٹ کر دیا ہے کہ اب اس ایٹ کی کوئی مائنی نہیں رہے اور ہم نے یہ نہیں کہ غلطی سے کر دیا ہم جان بوچ کے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس گورنمنٹ کی پچھلے دس مہینے کی ایک سال کی کارکردگی کیا کیا انہوں نے انہوں نے ڈیٹ کو خود بڑھایا ہے اپنی غلط پالیسیز سے اب میں کیوں کہہ رہی ہوں یہ بات آپ نے دومیسٹک ڈیٹ کا ٹاکس انٹریسٹ پییمنٹ بڑھا دیا پالیسی ریٹ ضرورت سے زیادہ بڑھا کے دیکھیں آپ کو اس کو ریلیٹ کرنا تھا ٹھیک ایم ایف جو کہہ رہا ہے کہہ رہا آپ کی ریالیٹی تو آپ جانتے ہیں آپ نے جو پرجیکشن کی انفلیشن کی جو بھی آپ کے طریقہ کار کی ڈیٹ سروس انٹریسٹ پییمنٹ بڑھا دیا وہ سب آپ کی ذمہ داری غلط پالیسی پھر آپ نے جو ڈیپریسی ایشن کیا ہے اس سے آپ نے اپنی ایکسٹرنل ڈیٹ انٹریسٹ پییمنٹ کو بڑھا دیا یہ بھی آپ کی پالیسی کی خلطی تو یہ جو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں ڈیٹ فسکل رسپانسی بیلیٹ اور ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ یہ آپ کی غلط پالیسی سے پچھلے ایک سال سے ہوا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں بلکل کلیرلی کہ یہ جو پچھلے سال آپ نے انکریز ڈیٹ کی پیمنٹ کی تقریبا اس میں سے ستر فیصد تو یہ آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے تقریبا تو آپ نے اٹھا کے 1.2 بلین اٹھا کے رکھ لیا پیسہ جیسے ڈیٹ اٹھا کے رکھ لیا کہ ہمیں آئی ایم ایم ایف آ جائے گا تو ہمیں بورو نہیں کرنے دے گا اب آئی ایم ایف آ رہا ہے اب وہ کیا رسپانڈ کرے گا اس چیز کو کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے اس لیے کہ شاید آپ ایکسپینٹیچر کریں گے یہ کیسا فسکل مینجمنٹ ہے یہ کیسا فسکل مینجمنٹ کے اوپر اس وقت بڑا جو ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے دونوں سائٹ ہم دیکھ رہے ہیں کانمی کی ہم فسکل سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں ہم مونٹری سائٹ بھی دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل ہے یہ اس پورے چیلنج سے باہر نکلنا ہمارے پورا پینل اس وقت یہاں پر موجود ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ویلکم بیک کراچی اسٹوڈیو میں زفر صوبانی اور ڈاکٹر آئیشہ قوز پاشا اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبانی صاحب اس وقت جو بات کی جا رہی ہے بینکنگ سیکٹر کریڈٹ کے جو بینکنگ سیکٹر کریڈٹ ہے وہ 20.1 ٹریلین ہے 20.1 ٹریلین جس میں گورنمنٹ بارنگ 61% پرشنٹ ہے پبلک سیکٹر انٹیٹیز 7.8 پرشنٹ only کنزیوبر only 2.7 پرشنٹ 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 سیکٹر 25.2 پرشنٹ اور 25.2 کبھی 44% جو ورکنگ کی پرشنٹ ہے تو 61 پرشنٹ یہاں پہ انٹرس ریٹس آپ نے بڑھا دیا تو جو بات کی جا رہی ہے اس وقت ڈکٹر آئیشہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے خود اپنی جو ڈویسٹک ڈیٹرز کو بڑھا دیا کیوں ہے یہ پالیسی اس وقت حکومت کی میرا تو خیال ہے کہ آئیم ایف کے آنے کے چکر میں دو چیزیں جو ہوئی ہیں پاکستان اب اس کا ایمپیک اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ نے دو سال کے اندر پچاس فیصد کی جمپ لی ہے پورے سسٹم پورا چینج ہو گیا ہے وہ ایک بہتی جو ہے نا اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ آیا اس کے اندر ہے دو لاسٹ ایک ڈیڈر مہینے کے اندر فورن کرنسی کے ریٹس سٹیبل ہے پلس انٹرس کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ماحول نظر آ رہا ہے جس میں بات ہو رہی ہے کہ جو شاید پولیسی ریٹ کم ہو آ اگین جو ریل ایفیکٹیو ایکس چینج ریٹ ہے وہ نائنٹی ون کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے تقریبا نو دس پرشنٹ روپی جو آپ کا اس وقت انڈر ویلیو ہے ایک تو یہ گنجائش بنتی ہے لیکن دوسری بات جو اس وقت ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ہوت منی لاکی اور آپ جو ڈیٹ مارکٹ ہے اس کے اندر انویسٹ کی جائے تو اگر باہر سے پیسہ آکے اور ہمارے ڈیٹ انسٹرومنٹ میں لگتا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو ریٹ کو بڑھا کے ہی رکھنا ہوگا آپ کیا اپینین لے کے چل رہے ہیں سر یہ جتنے بھی آپ نے بڑا فینسی فینسی ورڈ استعمال کیا نا یہ کتابی باتیں ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہمارے سٹیٹ بینک پہ اور کچھ اور بھی ہمارے اکنومک اڈوائزری کانسل میں بھی لوگ تھے جو کتاب سے نکلتے نہیں ہے بہر میں اس لئے تو میں ان کو اکنومک سو ون ون کہتا رہتا ہوں کہ یہ کتاب سے بہر نہیں نکل رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سٹیٹ بینک کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کر ہم ملک میں پاکستان میں انفلیشن کم کر سکتے ہیں بھئی یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ڈیمینڈ مینجمنٹ انسٹرومنٹ سے اور ہمارے انفلیشن جو ہے ڈیمینڈ ڈریون نہیں ہے یہ سپلائی باٹل نکس کی ویہ سے ہوتا ہے تو اس پالیسی کے کوئی ریلیونس نہیں ہے جیسا آپ نے ڈسٹریبوشن دیا اپنے بینک کریڈ کا 2.7% تو صرف کنزیوبر بورو کرتا ہے تو کتنا آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے وہ یہ 2.7% جو ہے جو کنزیوبر بورو کر رہا ہے کیا کنزیوبر ریسپونسیبل فر انفلیشن پاکستان نہیں ہے تو اس لیے ہمارے یہ یہ ڈسٹریبنٹ نہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے جو ہم کیے چلے جا رہے ہیں اب اس گورنر سٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ جی میں تو ایمپیریکل ایویڈنس بیسٹ باتیں کرتا ہوں یہ ہیر سے کی بیسس پہ میں پالسی نہیں بناتا ہوں تو بھئی ذرا آپ نے ریسرچ دپارٹمنٹ کہتے کہ یہ کریڈ کے ڈسٹریبوشن میرے سامنے لیا ہو تو یہی چیز بتاتا جو علی خضر کو بتانا پڑا اپنے آرٹیکل میں لکھ کر تو اور کتنا ایویڈنس چاہیے گورنر صاحب کو دوسری چیز یہ ہے یہ کتابوں میں ہوتا ہے جب آپ یہاں پر کرنسی ڈی ویلو کرتے ہیں تو یہ باہر سے جو ہمارا ایمپورٹر ہے وہ فون کرتا ہے اپنے یہاں پر ایمپورٹر حضرات کو کہ آپ اپنے یونٹ ویلو کو کم کریں تو آدھا بینفٹ وہ لے جاتا ہے یہ کون سے کتابوں مل یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ کتابی جو باتیں ہیں اس سے نکلنے کے ضرورت ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ہم تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ریال ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ جو نائنٹی نائنٹی ون کے اوپر ہے اور دوسری طرف یہ والی سوچ کہ جناب ہوت منی پاکستان میں آئے پاکستان آپ نے ریال ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ کی بات کری ایک زمانے میں ضرور تھوڑی ضرورت تھی ایکسچینج ریٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ہم نے کرتے یہ ہیں کہ ہم نے اوور ایڈجسٹ کر لیا ہے یہ جو اس وقت جو انسٹیبل کرنسی ہے ہمارا روپی اس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی پاکستان میں نہ صرف پیسہ لانے کو تیار ہے انویسٹر دور کی بات ہے جو ایکسپورٹر پرسیڈ پاکستان لانے کو تیار نہیں اس کو پتہ ہی نہیں کرنسی کا کیا حال ہونے والا ہے تو یہ سب چیزیں ہم نے اوور ڈو کر لیا اپنی جیسے کہنے چیزیں میچوریٹی میں لیک آف پالیسی سنس اور ججمنٹ اور بین ان کانٹیکس پاکستان پوری معلومات نہ حصل ہونے کی وجہ سے اب رہی بات یہ ہوت مانی کی یہ بہت ڈینجریس پالیسی ہے دیکھیں آپ باہر سے ہوت مانی لے کر جو آئیں گے آپ نے دیکھا نہیں اسٹ ایشیا میں جس سال بھی جو اتنا بڑا فنانشل آیا تھا وہ کس طرح سے آیا تھا اسی لیے یہ پیسہ آیا جب انٹریس ریٹ بڑا تھا آپ نے اٹریکٹ کر لیا جب وہ اپنی تھوڑی سی 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 بیل پر آتا یہ لے کے بھاگ جاتے ہیں پالیسیز پہ ہماری پاکستان ایکانومی چلا رہی ہے یہ گورنمنٹ یہ اس طرح کی پالیسیز ہم افورڈ کر سکتی کیا ہم ایک دھچکہ فنانشل اس طرح کا ایکانومی برداشت کر سکتی ہے ہمارے پاس وہ ریزروز ہے ہمارے پاس وہ طاقت ہے ہمارے پاس کشن کورز کتے ہی نہیں یہ بہت غلط ہے میں ایڈ کروں گا اور تھوڑا ایم بیچور ہے یہ انہیں پاکستان کے سسٹم کا بالکل پتہ نہیں ہے اور یہ چونکہ ایجوٹ میں یہی پالیسی انہوں نے اختیار کیا تھا جو وہاں پر یہی پرابلم باتا ہے کہ ان کا بھی ڈسکاونٹ ریٹ کو انیس پرسنٹ سے زیادہ تھا انہوں نے جا کے وہ فورن بینکس میں پرٹیکلی سٹی بینک وغیرہ کو کہا کہ بھئی آؤ پیسے لاؤ یہاں پر انیویسمنٹ کرو وہ سٹی بینکر جو ہیں اگر بار میں انیویسمنٹ کریں گے دو ڈھائی پرسنٹ ملیں گے یہاں پر لارہے ہیں آپ سوچیں کہ بیس بائیس پرسنٹ ان کو ریٹرن مل رہا تھا ان کے منی مارکٹ میں تو جی اتنا بلا سپیڈ وہ پیسہ دھڑا دھڑ لے آئے اور ایک وقت یہ ہوا کہ ایجپٹ کا جو فورٹی پرسنٹ ٹویجری بل تھا وہ سارے فورن بینکس کے پاس میں تھا وہ جو ڈالر لے کر آئے تو ان کا ریزار اوپر چلا گیا ٹھیک ہم نے تو ریزار بڑھا دیا ایجپٹ لیکن کیا ہوا بات اور کہوں گی کچھ بینکس کو فیور دے رہے یہ بھی بات سوچ بڑی ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہے ہیں جو اتنے بڑے سپریٹ سے بینیفٹ کریں گے وہ پیسہ کس کے کھاتے میں جائے گا لنڈن میں سیٹی بینک نے ان کو ہوسٹ بھی کیا تھا گورنر صاحب کو ٹھیک ہے اور وہاں پر بھی نے یہی کہا تھا کہ آپ لوگ آئے ہیں میں اور بھی ریٹ ویڈ سبانی صاحب اب جو ہونے جا رہا 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 کہ دو پالیسی آپ نہ کریں سبانی صاحب سے بھی اس کی پر ویو لوں کہ باہر سے پیسہ لے لینڈ کر کے پاکستان میں آکے اٹھارہ بیس پرسنٹ پہ ریٹ آف ریٹ پہ آپ ٹی بلز کے اندر آ جائیں لیکن سب سے بڑا خدشہ ہے جب یہ واپس جانا شروع ہوگا تب کیا ہوگا اور ہم نے نائنٹی سیون کی کریسیز دیکھے ہوئے ہیں جو ہے اسیا کی کریسیز دیکھے ہوئے ہیں پاکستان تینگ فارمولا کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل دھائی وہاں مل رہے ہیں ہم اٹھارہ انیس پر لے گو کریں یہ ہمارے لئے بہت دینجرس ہے جو کریسیز جتنے آئیں گے ایک ساتھ جب سک کرتے ہیں پیسوں کو پاکستان کے پاس اتنی پوزیشن ہی نہیں ہے ایجپ کے اندر آپ کی ٹوریزم بھی تھا اور گیس بھی نکلے وہ ایک الگ طریقے سے ہے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہمیں انٹرس ریٹ کو گرانا چاہیے آپ کا انڈسٹری جو ہے اس پر رک گئی ساری چیزیں ایکشنج ریٹ اس پر نظر سانی چاہیے آپ کا تاکہ لوگ کلیاریٹی ملتحال میں کہیں پہ کوئی کھڑکی کوئی ونڈو کھلتی ہے پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے یہ میرا سوال ہوگا آپ سے سبانی صاحب ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ناظرین پرائیوٹائزیشن کمیشن میں کیا رہا ہے کیا وہاں سے کوئی بریدنگ سپیس مل سکتی ہے امید ہے توقع ہے جانیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد جی سبانی صاحب پرائیوٹائزیشن کمیشن کا میں بورڈ میمبر ہوں سنس 2014 انفورشنیٹلی پشتی ایرہ کے اندر جو کامیابی ایکسپیکٹ کر رہے تھے سباہ سباہ کیپٹل مارکٹ ٹرانزیشن کے لابا باقی چیزیں نہیں وہ سباہ اس کے ریزن میں جائیں گے تو گئی پہن نہیں پائیں گے لیکن یہ بورڈ واحد آپ کی ٹیم ہے جو پچھلی گورنمنٹ کا تسلسل ہے ایک میمبر بھی چینج نہیں ہوا ایک دو میمبر ایک ایک میمبر سیم ہے 2018 کے اندر اکٹوبر میں فیصلہ ہوا ہم سات پروجیک کریں گے پرائیوٹائزیشن کے ایزار اس میں بڑا کی آئیٹم تھا دو رلن جی کے پروجیک جو نیو برینڈ تھے اور گورنمنٹ نے 2015 میں شروع کیا تھا اور 2018 میں اس کی کمیرشن پرڈکشن بھی 1230 میگا وارٹ کے دو پروجیک جو رلن جی جو ایمپورٹ اس کے اوپر ہے تو وہ بلکل نیو برینڈ پروجیک ہے اور state of the art پروجیک ہے تقریبا 62% ایفیشنسی ہے تو اس پروجیک کے اوپر جس کی مالیت کا ایک ایسٹیمیٹ دیا جاتا ہے کہ 1.6 سے لے کے 2.2 بلین ڈالر تک کا ایسٹیمیٹ ہے کہ وہ اس کی مالیت ہے جو آپ کا ایکویٹی کی ریٹرنز ملتے ہیں ڈالر بیس ریٹرن ملتے ہیں تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ کی transition جو ہے وہ تقریبا تقریبا due diligence جو فائننشل ایڈوائزر نے کی تھی وہ ان کی کمپیٹ ہو گئی ہے تو next two months کے اندر یہ جو آپ کا project ہیں یہ آپ کے روپ شو پہ اور انویسٹرز کے لئے آئیں گے انویسٹرز 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 شو کیا تھا یہ ایک بڑی transition ہے جو اگر سکسیسفل ہو گئی پاکستان کے لئے اور پاکستان کو ایف ایکس ملے گا آپ کا تو اس کا impact باقی transition کے اوپر بہت اچھا ہو گا جی ڈاکٹر اشفار صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ breathing space ہے اس privatization کی window سے آ سکتی ہے وہاں پہ کچھ بہتری کیا اثار ہے جی دیکھیں یہ اس project کا دو جو ہے ر ال انج کے جو اور ایک decision making میں ہم کمزور ہوتے ہیں جب decision لے لیتے ہیں تو اس کی implementation میں بھی پیش رہ جاتے ہیں اور پھر اس کی monitoring بھی ہم ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں تو کاغذوں پہ ہر چیز بہت ٹھیک نظر آرہا جیسے اس project کا ذکر کر رہے ہیں میں بالکل اس کے favor میں کو کیا ہم بات بہت کر رہے ہوتے لیکن عمل بہت کم کر رہے ہوتے یہ ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال ہو ہے کہ پاکستان کو کچھ جو international debt capital market ہے وہاں bond float بھی کرنی چاہیے euro bond بھی ہو سکتا ہے چینہ میں بھی تو بات ہو رہی ہے 200 200 اور کے سرکلیٹ کے سرکلیٹ debt کے لیے سکوک bonds کی طرح یہ تو local international debt capital market کی بات کر رہا ہوں تو وہاں کی کریں تاکہ یہ 3 سے 4 billion ڈالر اس مالی سال میں through flotation of bond یہ کوئی مشکل کاب نہیں ہے اگر یہ پرائیویٹ آز ہو جاتے یہ 2 billion یہاں سے مل جائیں گے ہمارا balance of payment کے issue ختم ہو جائے گا میں بتاہید کروں گا اشفاق صاحب کی یہ بڑا important ہے اور یہ 2 3 billion اور آ جاتا ہے سعودی عرب کی credit مل رہا ہے ہمیں تو پینک پینک آیشا آپ کیا ریسپان کریں گی دونوں چیزیں ایک تو یہ کہ privatization counter سے آپ سمجھ رہی ہیں کہ چیزیں تھوڑی بہتر ہو رہی ہے پاکستان اگر وہاں پہ گیا آپ کے euro bonds وغیرہ کے لیے تو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر اس کی credit ریٹنگ کے اوپر اتنا attractive results مل سکتا ہے پاکستان کی کٹی دیکھیں جیسے میرے دونوں ساتھی نے یہاں بولا کہ ٹھیک ہے یہ اس کے تو chances بہت اچھ ہیں میرے دو کنسرنز ہیں وہ میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی دیکھیں جو آپ دو پرائیوٹائز کرنے کو چلے ہیں ہمارے ممبر پرائیوٹائزیشن بورٹ دو یہ سٹیٹ آوٹ آرٹ پروجیکٹس ہیں یہ تو ہمارے اوپر برڈن نہیں ہے یہ ہمارے لیے ایسیت ہے اس وقت اکانومی کے پرائیوٹائزیشن پروگرام کی جو ہماری توقعات تھی جو بلیڈن انسٹیوشن ہیں جو ہماری اکانومی کو کھوکلا کر رہے ہیں آپ اس کے بھی کچھ آگے پیشرفت کیجئے دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جو سٹیٹ ونڈ انٹرپرائزز کی جو ڈیٹ پڑی ہوئی ہے جو ہماری جنگ ہو رہی ہے وہ کوئی ایک دو بلین بلین یہاں وہاں کی نہیں ہم ٹریلین کی بات کر رہے ہیں دو ٹریلین کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف بھی تو تھوڑا سا رجحان دے ورنہ تو آپ نے کیا کیا فیملی سلور بیچی بہت اچھی والی اور آپ نے کھانے پینے میں استعمال کر لیا یہ اس لئے تو ریزیف بن گیا آپ کی لاؤس میکنگ انٹیٹیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو اگر پرائیوٹائزیشن پروگرام پہ بہت سخت پیش رفت کرنی کی ضرورت ہے تو وہ ان پروجیکٹ پہ ہیں جو اس وقت ہمارے ہیمریج کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کما کے دے رہے ہیں جو کما کے دے رہے ہیں ان کو آپ بیچ رہے ہیں سفاید آتی میں بات کروں میں ابھی جو دس نے پروجیکٹ ایڈ کیے ہیں اس پہ سٹیل مل سب سے بڑا امپورٹن پروجیکٹ ہے ہمیشہ سے ہوتا ہے سٹیل مل کب نہیں ہوتا ہمیشہ سے ہوتا ہے سٹیل مل فائننشل ایڈوائزر کا شروع ہو گیا ہے اور یہ پروجیکٹ جو بڑا امپورٹن ہے پچھلی دوار کے اندر بھی کافی تک کام شروع ہوا تھا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دو تین اور پروجیکٹ ہیں آپ کے بینک ہیں میرا خیال ہے اس نئے دس پروجیکٹ ہیں اچھا اب ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا اس کے اوپر پورے پینل جو ہمارا موجود ہے جو ہمارے مارکٹ ٹریجری بلز ہیں ان کا آج آکشن ہوا آکشن کے نتیجے میں جو ٹری پوائنٹ ٹری مونس کے جو پیپر تھا آہ اس میں 52 بلین گورنمنٹ میں اٹھایا اٹھایا اٹھا ریٹ آف ٹرین پوائنٹ سوئن آہ 3 پرسنٹ ڈاؤن ون بیسک پوائنٹ جو ہے اس میں ڈاؤن ہوا ہے اور سکھ مونس تھوڑا سا اس میں کمی ہو رہی ہے ایک ایک اینیشل سگنل کیا مل رہے سر آپ کو جی بلکل اگر آپ ابھی پاکستان کا پیپر ہے اس کا ایلڈ کرب دیکھیں تو آپ کو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ایلڈ کرب ملے گا سارے دنیا میں جو ہے ایک نور جو ایلڈ کرب ہوتا وہ اپٹ سلوپنگ ہوتا ہے لیکن ہماری بلکل اُلٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اس ایکسپیکٹنگ کہ گوئنگ فورڈ یہ جو انٹرس ریٹ پالسی سٹیٹ بینک نے پاگلوں کی طرح ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا تھا اب چونکہ اتنا پریشر پڑا ہے سٹیٹ بینک میں کہ پاکستان کی اکانومی کو اس نے چوک کر دیا ہے بلکل ہماری انویسمنٹ گر رہی ہے انڈسٹریز جو ہیں وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو اب سٹیٹ بینک از انڈر تریبنڈس پریشر تو ریڈیوز انٹرس ریٹ تو یہ مارکٹ اس پہ ریٹرنڈ ملے گا تو اس وقت جو ہے وہ ایک ایک طریقے سے ڈاؤنورڈ سلوپنگ ایلڈ کرو ہے میں انویٹر نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے بلکل تین مہینے سے جو ہے یہ سب سے اوپر ہے اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہی نیشے چلا گیا ہے یہ نیگٹیف نیگٹیف سلوپ ایلڈ کرو ہے اور یہ اس بات کی اقاسی ہے کہ گوئنگ فورڈ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہوگا انٹرس ریٹ کم ہوگا جو ہم سب کی یہی خواہش ہے ہماری خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو جی ڈاکٹر پاشا آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں دونوں چیزیں اب ظاہر ہے کہ مارکٹ کا ایک اپنا پریشر ہے اس وقت معیشت کا تمام اسٹیک ہولڈرز کا آج کیپٹل مارکٹس میں بھی ہم نے دیکھا چار ساڑھے چار سو پوائنٹس بڑھی تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک یہ بھی ریزن ہوگا کہ آگے گوئنگ فورڈ اس انٹرس ریٹ یہ وہ کم ہوتے نظر آ رہے ہیں اگر حقیقتاً ایسا ہے تو ایک اچھی چیز ہے ایک اچھا سگنل ہے مارکٹ کے لیے بلکل ہے مگر میری گزارش یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو اب کر لینا چاہیے اسی کیے جو ہائی پالیسی ریٹ رکھے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا سوائے ڈیٹ کی کاسٹ بڑھانے کے اور ایکانومی میں انویسٹمنٹ بلکل ختم کر دینے کے آپ نے خود ابھی اس وقت کریڈٹ اپٹیک کی بات کری کہ کس طرح کریڈٹ کی ڈسٹیبیوچن ہے اس وقت آپ بتائیے کہاں انویسمنٹ ہو رہی ہے اگر کہیں انویسمنٹ ہوئی کچھ نہیں رہی ایف ڈی آئے آپ کے پاس آ کچھ نہیں رہا تو آپ کس طرح ایکانومی کو تھوڑا سا کھولیں گے کہاں سے ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگی کہاں سے لوگوں کی زندگیوں کا تھوڑا سا میار بہتر ہوگا آپ نے تو بلکل برا حال کر کے چھوڑا ہے تو یہ ای ٹھنگ گوئنگ فورورڈ اسی سمتنگ کہ یہ ایجنٹلی اور میرے خیال سے گورنمنٹ کو اور یہ تھوڑی سے دیکھیں نا سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جو ہیں یا جو بھی مانیٹری پالیسیز میں یہ دیکھیں کہ انفلیشنری انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور اس کے بیسیس پہ ڈیسائیڈ کریں اور ایز اٹس جب میں بلکل لگری کرتی ہوں انفلیشن ہمارے یہاں پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ سے نہیں تیہ کر یعنی ایفیکٹ نہیں کرتا آپ کو پالیسی ریٹ تیہ کرنے کے لیے انفلیشن کو نہیں دیکھنا چاہیے انفلیشن آپ کے یہاں کسٹ پل انفلیشن ہے ڈیمینڈ پل انفلیشن نہیں ہے آپ کی پالیسی بلکل غلط ہے اور آپ اس وقت گورنمنٹ اور ایکانومی کے لیے ڈس سرویس کر رہے ہیں ایکانومی کو ڈکٹر اشوان سر ایک ایک چیز دونوں فسکل سائٹ دیکھ لیں اور منٹری سائٹ دیکھنے آئی ایم ایف کے لوگ اگر آتے ہیں اس وقت زیادہ پرابلم کون سی سائٹ ہے فسکل آپریشن زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ تو کامفرٹیبل ہیں تھوڑے منٹری سائٹ پہ دیکھیں دونوں ایک دوسرے سے لنکٹ ہیں اور جتنا میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہے اگر آپ پروفیشنلی ان کے ساتھ بات کریں اور آپ اس کو اکنامی ریزنس ان کو دیں سامنے تو وہ جو ہے دیار وہ سنتے ہیں آپ کی بات کو لیکن اگر آپ ہم ہم یہاں سے پہلوانوں کو بٹھا دیں گے اور ادھر جو ہے ہڈی جوڑنے والے جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں تو دونوں میں مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تو جب پہلوانوں کا لا بٹھائیں آپ آپ ارثوپیڈک سرجن کو اپنے طرف سی بٹھائیں ہمارے ابھی بڑے اچھے اچھے ارثوپیڈک سرجن ہیں جو ان کے ساتھ ٹھیک انہی کے زبانے بات کریں گے ایم ایف ایدارہ اگر آپ اس کو سمجھائیں آپ اس کو ریزن دیں لوجک دیں ان کے پاس میں ہمارے پاس دیکھیں جو نیگوسیشن میں لوگ تھے آپ بتائیں خود ہی کہ اس میں کون سا اس میں کوئی پروفیشنل تھا وہاں بیٹھا ہوا جو ان کے ساتھ ان کی زبانے بات کر رہا ہوگا میں بہت ساری چیزیں جانتا ہوں میں یہاں چینل پہ نہیں بول سکتا ہوں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اب جو ٹیم ہو اس میں آپ پروفیشنل کو بھی ڈالے آخر میں وہ پاکستانی تو ہیں صحیح اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے اسپیشلی یہ جو فسکل جو ہمارے سلپ اچ رہے تھے اتنے سارے اس کے اوپر ان کا کیا رییکٹ کس طرح سے وہ ریسپانڈ کرتے ہیں اور آگے ہم اپنی پالیسی کو کس طرح سے بہتر کرتے ہیں بہت بہت شکریہ زفر سبانی صاحب کراچی سٹیوڈیو سے اور ڈاکٹر اشفاق حسن خان اور ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشا اسٹیوڈیو سے ہمارے ساتھ رہیں لہرین آج کے پروگرام اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ